اسلام علیکم میرے عزیز ہموطنوں ویلکم ٹو دی ماسٹر ہر روز یہ کون ہے یہ اشتیار کے میں جو کہ پاکستانی اوریجن ہیں انہوں نے بہت بڑا بیان دیا انہوں نے کہا ہے جو پارٹیشن ہے وہ جو تقسیم تھی وہ سب سے بڑا بلندر تھا اور اس نے کہا ہے پاکستان کی جو انڈیا کے ساتھ لڑائی تھی 1965 کی جو وار تھی وہ پاکستان کی سب سے بڑی گلتی تھی کیا ہے یہ کون ہے اشتیار کے میں یہ پاکستانی اوریجن ہے یہ آج کل کہاں سویڈن میں ہوتے ہیں اور وہاں جا کے جو ڈکن ہیرالڈ ہے انہوں نے انٹرویو دیا انٹرویو میں انہوں نے بہت بڑے جو انکشافات کیا ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کہ یہ ایک پاکستانی پولیٹیکل ایکسپرٹ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا ہے جو 1965 کی وار تھی انڈیا کی پاکستان کے ساتھ وہ بہت بڑا بگسٹ بلندر تھا یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا ریمارکس ہے کیونکہ آج کیا ہے آج پاکستان جو کلیم کرتا ہے ہم نے 1965 کی وار ہم نے جیتی انڈیا کلیم کرتا ہے اپنی ہسٹری میں 1965 کی وار ہم نے جیتی لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کس نے جیتی لے میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان یہ جو 1965 کی وار تھی یہ ٹیبل پر ہار گیا تھا پاکستان lost this battle on the table کس وجہ سے لہال بہادر شاستری اتنے خوش ہوئے انہوں نے مکہ مار گئے اس کے بعد وہ فوت ہو گئے اتنی خو 1965 وار کس طرح پاکستان کا بلندر تھا ان کے بقول کیا ہے یو ایسے اور ورلڈ بینک پاکستان کو بہت بڑا پیسہ دے رہے تھے پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے یہ بلکل سچ ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے جیسے ہی 1965 کی وار ہوئی وار کے بعد کس نے انہوں نے جو ویپنز دینے شروع کر دیئے وہ انڈیا کو دینے شروع کر دیئے اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ بھی تھی وہ بلکل بند کر دیئے اسی طرح کیا ہوا پاکستان کو بہت بڑا دھجگا لگا اس سے پہلے پاکستان نے جو اپنی ایکانومی تھی بہتر تو کر لی لیکن اس کے بعد پاکستان کی ایکانومی خراب اسی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے پاکستان کی جو پارٹیشن ہے انڈیا کے ساتھ وہ بھی غلط 1965 کی وار وہ بھی غلط پاکستان یہ سوچ رہے ہیں پاکستان بہت جلد انڈیا کا پارٹ بن جے گا یہ دونوں کنٹریز آپس میں ان کے جو بارڈر ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور یہ بلیو کرتے ہیں یہ پاکستان انڈیا کا پارٹ بن جے گا اور یہ بل ریزم کروا رہا ہے اور پاکستان کو نہیں کروا میں تو بلکل اس ریمارٹ سے بلکل خراب ہیں اور آپ کو بتاتا جلوں اگر آج انڈیا اور پاکستان علیدہ ملک نہ ہوتے کیا پاکستان اپنے جو منیورٹی رائٹس ہوتا ہے انڈیا میں کیونکہ منیورٹی میں ہوتا ہے مسلم منیورٹ کیا اپنے رائٹس جو خوشی سے قبول کر رہا ہوتا ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ آج کل جو بہت ساری جو منیورٹیز ہیں انڈیا میں ان کے ساتھ جو انڈیا کا جو روایت ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات وہ بہت ہی خراب ہیں اور پاکستان کے کیا دونوں کنٹریز آپس میں بہت آئیڈیالوجی کلیشیز ہے اور پاکستان کیا کلیم کرتا ہے وہ انڈیا کے اندر غزوہ ہند کرے گا اور اس سارے ریجن کو اپنے ساتھ ملا لے گا اور کیا بھارت کیا کلیم کرتا ہے انڈیا کیا کلیم کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ اکھنڈ بھارت کے ذریعے پاکستان کو اپنے ساتھ ملا گیا اور اس کو اٹیک کرے گا اور اپنا حصہ بنانے یہ دونوں کا ایڈیولوجیکل کلیش ہے میں تو سمجھتا ہوں بالکل یہ فیوچر میں دیکھنا پڑے گا کیا ڈیویلمنٹ ہوتی آپ کیا سوچتے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں اور اکھنڈ بھارت میں گیارے میں کیا یہ پوسیبل ہے کون کس کو اٹیک کرے گا کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں گا اگر پاکستان آج انڈیا کا حصہ ہوتا ہے اگر پارٹیشن نہ ہوتی تو پاکستان بلکل اپنے جو منورٹی رائس ہیں وہ ان کو ایکسپریس نہ کر رہا تھا اور یہی جو کہہ رہے ہیں انڈیا سیکولر ہے انڈیا میں بہت زیادہ عوام جس طرح مرضی رہ رہی ہے تھا وہاں میں وومنز کی لائف سیکیور ہے پاکستان میں سیکیور نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو وومنز ہیں ان کو بلکل اچھے طریقے سے باہر نہیں جا سکتی وہ موٹر سیکل نہیں چلاتے وہ اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پیک سکتی اور اس کمپیر ٹو انڈیا میں ان کو ہر چیز رائٹ ہے وہ کیونکہ ایک سیکولر سٹیٹ میں آپ کو یہاں ایک آئیڈیولوجیکل کلیش کیونکہ ہندویزم ان کی اجازت دیتا ہے ایسا کرو لیکن پاکستان میں اگر کئی ایسا ہے تو وہ انسلام روکتا ہے ایسے کرو ایسے نہیں کرو اور سب سے بڑا بات اسلام امن کا درست دیتا اور پیس فول ریجن ہے اس کی مثال اور کئی سی ریجن میں دیتے ہیں اگر کچھ چیز سے روکتا ہے تو اور وہ کسی چیز سے رکنا بھی چاہیے اور اس چیز میں خواہدہ ہوتا ہے کی واشنگ سٹیٹ یونوی دس می اللہ بلیس یو اللہ حافظ